اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھالکا شہزادہ دوستو اس وقت میں تھال ہی میں مجود ہوں میرے ساتھ احمد رضا ہے یہ الہال جاتے ہیں اونٹ والے سے گف شپگل لگاتے ہیں اور آپ کو بھی ملاتے ہیں انجائے کرتے ہیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب دے گا تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو اس وقت میں جناب اونٹوں کے ریوڑ میں پہنچ چکا ہوں تو یہاں پر چاچو جی ملے ہیں تو ان سے رابطہ کرتے ہیں اسلام علیکم چاچو ملیکم سلام مطلب کوئی گبھڑا ہے کوئی لیا رہی ہیں اے تسا دو دو مثال تو رہے دو کوئی لیا رہے دے گا یا کہیں یہ تھے علاقے آنے ہیں تو سا ہوں نا کوئی چاپ اگر آپ گیتے تھے کہیں کوئی دیتا جا نہیں تھے تو انکے پھال لے میں دیں آسائی دے دو دے شکوین کوئی کہیں نے چاپ بڑھا کے دی کہیں لے کہیں منگا دے ہونو دیتا جا صحیح مل مولنا لائنی اچھا انشاءاللہ میں آپ کو مزید نزدیک جا کر ان اونٹوں کو مزید دکھاتا ہوں شروع کرتے ہیں یہ جناب ابھی دودھ دونے لگے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ماشااللہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئے یہ نہ کوئی لکام وغیرہ ہے ایسے ہی جناب ان کے اشاروں سے جناب یہ علیتہ کھڑا ہو کر جناب یہ کام کرتے ہیں بہت افیشل سے یہ جناب دودھ دو رہے ہیں اور اونٹھنی ایسے ہی کھڑی ہے ماشااللہ چاچو جی جناب دودھ دو کے ابھی دیا ہے اس کی جو چاہے بنانی ہے ہمارا گھر نزدیک ہے وہاں سے چاہے بنوا کے لائیں گے ان کے لئے تو انہوں نے کہا کچھ ہمارے لئے چاہے اس دودھ کی کچھ تائے چاہے بنوا کے لئے ہیں اور کچھ رکھ لیں تو ماشااللہ ان کے اس کا دودھ چاچو جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دودھ ہے یہ گائیں وغیرہ یا بینس وغیرہ سے جو اس میں فرق ہے یہ سے بڑا فرق ہے یہ ستر بیماری تا علاج ہے یہ تاک مکھون نہیں آتا تینائی جمد ہے کیونکہ صرف چاہ پکتے ہیں بندے خوشی نالپین ہیں بڑے بڑے مریض ہیں بڑے کافی پر دور دور آنے کراچی ہے جو بند آنے سارے کلوکین ہیں ماشااللہ ماشااللہ یہ ستر بیماروں کے علاج کے لئے بہتر ہے یہ اونٹھنی کا دودھ یہ دودھ لے جاتے ہیں بیماریوں کے لئے مفید ہے بہت خوشی ہوئی جناب اونٹھنی کا دودھ ہے ماشااللہ بہت ساری ہیں یہ بکری ہوئی ہیں وہاں پر کڑی ہیں اور مختلف چیزیں اب یہ بھائی ہے میرے ساتھ مرسائکل بائک پر گھر چلیں گے وہاں پر ان کو کچھ دودھ کا چاہ بنا کریں گے اور کچھ دودھ رکھیں گے کیونکہ اس دودھ کا جناب ہم نے بھی کچھ ذائقہ چکھنا ہے تو اگر آپ نے چکھنا ہے تو کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ کے لئے بھی تقریب انتظام کریں گے چل بیٹھیں دوستو یہ جناب اونٹھنی کا دودھ ہے آج کئی سالوں کے بعد یہ جناب دودھ پی رہے ہیں تو شاید مجھے یاد نہیں بچپر میں ابو کہتا ہے کہ آپ نے پیا ہوا ہے تو یہ بڑے عرصے کے بعد دودھ پی رہے ہیں اونٹھنی کا احمد بھائی آپ نے پینا ہے؟ نہیں کیوں کیا ایک بجا ہے؟ یہ تھوڑا سا مختلف ہے دوسرے جانوں گائے اور پینسوں کے دودھ سے مختلف ہے کیونکہ یہ سریکی میں تو کھارا کہتے ہیں یہ تھوڑا سا زائقہ اس چینج ہوتا ہے اس کے زائقہ واقعی چینج ہوتا ہے ماشااللہ یہ دیکھیں ایک گھونٹ تو پہنی؟ ایک گھونٹ جیدہ ان کو چاہ دینے کے لیے جائیں گے تو کچھ آپ کو ویڈیوز میں موت پائیں گے دوستو یہاں پر موٹسائکل لٹانے کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریتلا علاقہ ہے اور بارش آئی ہوئی ہے یہاں پر چاہ بغیرہ بنا کر لے کر آگے ہیں وہ بھائی جا رہے ہیں موسیقی 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 یہاں پر تیلوں پر بیٹھ کر بارش آئی ہے بہت خوش گوار موسم ہے اور یہاں اونٹوں کے نزدیک اور چاچوں کے نزدیک چائے چائے پینے کے بعد جناب انہوں نے تقریبا شام ہو چکی ہے تو یہاں پر فڑاؤ کرنا ہے انہوں نے رات کو ان سے پوچھا ہے کہ رات کو فڑاؤ کرنے کے لیے ان کو کیسے باندھا جاتا ہے تو یہ ان کو ٹانگوں کو ایک ٹانگ کو آگے والی ایک ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں تو ان کا اپنا تجربہ ہے تو وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں تو آبی موسیقی 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 موسیقی